موسیقی اسلام علیکم آر این این نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابر سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز کراچی وزیعالہ سندھ فیض مراد علی شاہ کی کراچی وکیشنل ٹریننگ سینٹر کی گریجویشن تقریب میں شرکت وزیعالہ سندھ کے ساتھ ان کے معاونے خصوصی صادق میمن ہے تقریب میں پہنچنے پر سینیٹر حسیب خان نے وزیعالہ سندھ کا استقبال کیا تقریب مقامی ہوتیل آواری میں منعقب کی گئی ہے تقریب میں خصوصی بچوں نے گٹار پر قومی طرح نہ پیش کیا سی ای او کے وی ٹی سینیٹر حسیب خان نے استقبال یا تقریب کی دوہزار ساتھ میں کے وی ٹی سندھ حکومت کے قانون کے تحت قائم کیا گیا ہم وزیعالہ سندھ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے وی ٹی سی کی مدد کی کے وی ٹی سی کے 28 بچے اس سال ان کے ہاں میں بیٹھے اور سارے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے حسیب خان نے تمام اداروں کو اپیل کی کہ قابلے خصوصی افراد کو نوک لیا فراہم کریں خصوصی برینڈز کی دھن پر گریجویٹ ہال میں داخل ہوئے وزیعالہ سندھ اور دیگر مہمانوں نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں بچوں کا استقبال کیا کراٹی ایسے چوتھانا زمان ٹاؤن انسپیکٹر ہمائیو احمد کے ہمرا پولیس پارٹی دورانے لاکھ کا گز ڈکیت گینگ سے پولیس مقابلہ تین مزیمان کو زخمی حالت میں گریفتار کیا جبکہ دو مزیمان موٹر سائیکل سمیت فرار ہو گئے گریفتار زخمی مزیمان کے قبضے سے تین پسٹو اور دمائی امیونیشن برامت کیا گریفتار زخمی مزیمان کے قبضے سے چار عدد موبائل کون اور ایک موٹر سائیکل پولیس تحویر میں لے لی گئی تھانا زمان ٹاؤن پولیس اور مزیمان کا مقابلہ با مقام مہنال نسا اسپتال نسک اور انگی کریک کے قریب ہوا گریفتار زخمی مزیمان کے چناک فیصل جس کی عمر 20 سال ہے ابراہیم جس کی عمر 19 سال اور یاسین جس کی عمر 22 سال ہے جن کو دو موٹر سائیکل پر پانچ اشخاص کو مشتبہ حالت میں واردات کینیا سے کھڑا پایا پیٹرولنگ اور علاقہ گشت پر معمول پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو شک کی بنا پر چیکنگ کے لیے موبائل روکی مزیمان نے پولیس موبائل کو دیکھتے ہی فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس موبائل پر اندھا دون فائرنگ شروع کر دی دو طرف فائرنگ کے تباتلے کے بعد موزیمان کو زخمی حالت میں گریفتار کیا پرار موزیمان کی تلاح جاری ہے موزیمان کو جلد گریفتار کیا جائے گا پولیس کے جانے سے ذابطے کی مکمل کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے گریفتار زخمی موزیمان کا مزید سابقہ کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے گریفتار زخمی موزیمان کو طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا کراٹی سی ویو پر ایک اور گیر ملکی سیاہ کے ساتھ بتتمیزی کرنے کا واقعہ گیر ملکی سیاہ نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس کا ایکشن کراستہ کرنے والے کو گریفتار کر کے لاک اپ کر دیا گیا سواری سے پہلے دو سو روپے مانگے بات میں پانچ ہزار کا تقاضہ کیا گیا تھا کچھ روز قبل بھی گیر ملکی سیاہ کو اسی طرح سی ویو پر حراسہ کیا گیا تھا ایس آئی ایو سی آئی اے کی کاروائی لاکھ روپے مالیت کی گھڑیوں کی چوری میں ملوث دو ملجمان کو گریفتار کر لیا گیا ایس آئی ایو نے صدر سے دو ملجمان بشیر وال تنویر یونس اور تنویر یونس وال یونس کو گریفتار کر لیا دونوں ملجمان آپس میں باپ بیٹا ہیں گریفتار ملجمان کے کبزے سے لاکھوں روپے مالیت کی گھڑیاں برامت ملجمان نے یہ گھڑیاں بورٹ بیسن تھانے کی حدود میں واقع سون رات پرائیویٹ لیمیٹڈ سے چوری کی تھی جن کو بیچنے کے لیے وہ صدر آئے تھے ملجمان کو مقبرانہ اطلاع پر گریفتار کر کے ان کے کبزے سے قیمتی گھڑیاں برامت کر لی گئی ہیں چوری شدہ گھڑیوں کا مقدمہ تھانا بورٹ بیسن میں درچ ہے ملجمان سے مزید تفتیر چاری ہے اس اس پی ایس عبدالرحیم شہرازی نے چارج دینے کے بعد تاروفی میٹنگ کا اعناکات ایسٹ آفیس میں کیا میٹنگ میں اس پی گلچن ڈیویجن اس پی سراب گورڈ ڈیویجن محمد شویب میمن اور اس پی جمچیٹ ڈیویجن سدام حسین تمام ایس ای پی اوز ایس ایچ اوز اور تمام برانچ انچارجز نے شرکت کی ایس ایس پی ایس نے میٹنگ میں تمام برانچز انچارجز کو احکامات دیئے کہ برانچ سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتہ ہی نہ ہو ایس ایس پی ایس نے کہا کہ عدالت مجال سے افسرانت بالا سے آنے والے لیٹر یا درخوستوں کا فلپ اور تدرات کریں اور کوئی بھی لیٹر پینڈگ نہ رکھیں تمام ایس ای پی اوز اور تمام ایس ایچ اوز کو احکامات دیئے کہ آیا لیس میں مطلوب ڈرک پیٹلر، اسٹرائن کرائیم منشیات پروشی گھٹ کام آویں ملزمان کی فوری طور پر گرفتاریاں عمل میں لائیں تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت دی کہ تمام اشتیاری اور محفرور ملزمان کو گرفتار کریں اور جیل سے رہا ملزمان پر کڑی نظر رکھیں مصید کہا کہ اپنی ورکنگ پر توجہ دیں سی سی ڈی وی پوٹیج کی مدد سے ملزمان کی گرفتاریاں تیز کریں سنگین نویت کے جرم کو سیریس لے کر ملزمان کو فلپ اور تلاش کریں جرائن پیشہ افراد سے کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے ایس ایس پی نے ایس ایچ اوز سے مخاطب ہو کر کہا کہ اچھی کارکردگی ہونے پر تاریفی سنت سے نوادہ جائے گا ایس ایس پی نے مزید کہا کہ امام کی جان اور مال کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے روس نامہ علیف اسلام آباد کراچی ہیدراباد تھٹا سکر سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سن بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روس نامہ علیف ہیدراباد آئین نیوز بیرو چیف کلیم اللہ کے مطابق پاکستان پیپلس فارٹی کے رہنما مولا بکشانڈیوں نے کہا ہے کہ حال یا سیاست جیسی سیاست نہیں دیکھی اللہ حکومت سے ناراض ہے ہم نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر کوئی بحث نہیں کی وہ اپنی رہائقہ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مولا بکشانڈیوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسے لوگ آئیں ہیں جو تلافی نہیں کرتے حکومت کا کوئی فیصلہ عوام دوست نہیں موشی خارجہ اور ریاستی پولیسیاں سب ناکس ہیں حکومت صرف اللہ کی ہے ہر حکمران زوال پزیر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایوب خان گیرتمند لیڈر تھے جنہوں نے بات سنی اور چلے گئے پر یہاں ایوان صدر میں ایسے لوگ بیٹے ہیں جو گردن جھکائے وزیر آزم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں مولا بکش نے کہا کہ ایک سپیکر کہتا ہے تحریک ناکام ہوگی تو وہ ڈوب مریں ہمیں سپیکر کا رویہ قبول نہیں تحریک کامیاب ہو یا ناکام لوگوں کے نام رہ جائیں گے لارکانہ جرائنگ پیش آفرات کے خلاف جاری کاروائیوں کے دوران مقصرف علاقوں سے دس ملزیمان گریفتار اسلحہ چوری شدہ موٹر سائٹ لیں اور موبائل پون برامت ملزیمان کو علاقہ تھانا کنگا نوڈیرو دڑی باقرانی سہر اور یونیورسٹی سے گریفتار کیا گیا سرپرات نواز ایس ایس پی لارکانہ علاقہ تھانا کنگا پولیس نے دو دن قبل تھانا والید کی حدود بسم اللہ کالونی سے شہری جمیل احمد کی چوری ہونے والی موٹر سائٹ لیں برامت کر لیں موٹر سائٹ لیں سمیں دو ملزیمان گریفتار تھانا نوڈیرو سے چوری کیس میں مطلوب ملزیم کانتش اوڑ کو گریفتار کیا گیا گریفتار ملزیم سے بغیر لائسنس فیسٹل اور گولیاں برامت کر لیں گئیں سن آنس ایک تہت مقدمہ درش کر لیا گیا چوری شدہ سامان بھی برامت کر لیا گیا علاقہ تھانا ڈری سے تین ملزیمان کو گریفتار کیا گیا ملزیم علی ملہ سولنگی سے بغیر لائسنس ریوالور اور گولیاں برامت کر لیں گئیں روپوش ملزیم رابیل شیخ اور مطلوب ملزیم سجاد بھٹو بھی گریفتار علاقہ تھانا باکرانی سے ایک ملزیم رحمت اللہ سیال گریفتار ملزیم سے بغیر لائسنس بندوق کارتوس برامت مقدمہ درج علاقہ تھانا سے ہر سے دو روپوش ملزیمان یاسین جتیال اور اکبر جتیال گریفتار علاقہ تھانا ینویسٹی سے مطلوب ملزیم خادم شیخ کو گریفتار کیا گیا علاقہ تھانا پولیس پولیس نے شہری اچمن حسین گچل کی چوری شدہ مڈا سائیکل برامت کر لی علاقہ تھانا سیویل لائنس نے شہری ایاس علی سومرو سے چوری شدہ موبائل فون بھی برامت کر لیا ایس ایس پی خیرپور خاتون کے مسئلے پر آخر کار کیوں خاموش ہے زویا ملہ صحافی ہونے سے پہلے ایک خاتون ہے ایک خاتون کے خلاف بدکلامی الفاظ استعمال کرنا ایک بدکردار افراد کا کام ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں زویا ملہ خیرپور میرس کا آیا ماں ایک روڈ جی پوسٹ رکھی تجھین تے جو کوہ کرپٹ ٹھیکے دار وزیر علی پیہان جو پٹر ایس سدل بھائٹ جو منیر علی پیہان موہمت ہاں در میری جی پی آئین موکہ موتمار دھمکیو نہیں رہی آئین ای موڈے نالے ساں فیس بک آئیو اٹھائے فیک آئیو اٹھائے موکہ بدنام کر رہی آئین موڈے نقصان آئے موڈے نقصان آئے ای موڈے سبب ہوں تب ہی موجود آئین جے کہ انہوں نے بھارسیف بھائیس کھ آئین موڈہ میسی جانتے دھمکیو نہیں رہی آئین ای کالتے دھمکیو نہیں رہی آئین موڈے نقصان آئین ایکڑو منیر پیہان جو کارپٹ ٹھیکے دار ھزیر علی پیہان جو بھائٹری ہو آئے چھا موڈہ 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 متاغ ہو آئے ایس ایس پی خیر پرگاں انہیں بینی کے گرفتار کرے موسیٰ انساہب کوئے ہونے مکھے انہیں بینی ماں جان جو بھی خطرو آئے مکھے عزت جو بھی انہیں ماں خطرو آئے نتبی صورت میں پاہاں تھاڑے ہی دیا گیاں پاہنے پاہاں گیاں باہر لئے ساڑے چلینا کراچی گلشنی میں مار نوردن بائی پاس کے قریب امام بخ خاص کے لئے گوٹ کے مالک محمد حسین خاص کے لئے انہیں اپنی زمین کا قبضانہ ملنے کے خلاف اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نور خان گوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوہدرن بائی پاس کے قریب میرے بھائی امام بخ خاص کے لئے کے نام پر گوٹ ہے جس کو ایم جی اے نے انیس او اٹھانوے میں مس مار کر کے ہمیں بے گھر کر دیا تھا جبکہ ہماری پچاس اکڑا رازی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے جس پر ابھی تین مرتبہ افغانی پتھان جاپر باجوڑی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہماری زمین نون کلاس ایک سو سینتے دیر تیسر ٹیپو سونگل اسکین پینتالیس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کو انتظامیہ نے مسمار کروایا ہمیں اپنی زمین کا قبضہ نہیں دیا جا رہا ہم نے ایم دی اے سمیت آلہ افسران کو درخواست سے بھی دی ہیں کہ ہمیں اپنی زمین کا قبضہ واپس دیا جائے مگر ایم دی اے ویس بھاری رشوت کی اے ویس ہماری زمین کا قبضہ دینے سے انکار کر رہا ہے ہماری زمین پر لینڈ مافیا کے سرگنات جاپر باجوڑی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کو جھوٹے مقدمات میں بند کروا دوں گا انہوں نے آلہ افسران سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنی زمین کا قبضہ واپس دلایا جائے اور ہمیں اپنی زمین پر کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم زمین کی مالکی کر سکیں اور ہمیں مافیا کے کارندوں سے مکمل تحفظ فراہم کیا جائے کراچی میں مزہمت پر ڈاکوں کے ہاتھوں ایک اور نوجوان قتل کراچی کے علاقے شیر شاہ میں ڈاکوں نے مزہمت پر ایک اور نوجوان کو قتل کر دیا سولہ سال کے دین محمد کے قتل کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا دین محمد شیر شاہ اردو وازار میں واقعے کار کھانے میں کام کر رہا تھا کہ دو مسلح ڈاکوں اندر آگو سے ڈاکوں کے مطالبے پر اس نے اپنا موبائل فون اور نگدی ان کے حوالے کر دیا لیکن جب وہ کار کھانے میں رکھا سامان اٹھانے لگے تو اس نے منت سماجت کی کہ ایسا نہ کرو ورنہ کار کھانے کا مالک اس پر شک کرے گا تاہم ڈاکوں نہ مانے تو دین محمد کی مزہمت پر اس کے پیٹ پر گولی مار دی جس پر اسے شدید زخمی حالت میں سیویل ہسپتہ لائے گیا جہاں وہ دم توڑ گیا نوجوان بیٹے کی نگیہانی موت پر والد گم سے نیڈال ہے اور شہر کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں کوئی امید نہیں کہ سفاق قاتل قانون کی گرفت میں آ جائیں گے دوسری جانے ایک چیسٹی ٹی پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو پیدل آئے اور واردات کے بعد پیدل ہی فرار بھی ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی نیو سٹوڈیو میں فلوکتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا